السلام علیکم دوستوں اس وقت سوشل میڈیا پر جناب مفتی انس صاحب دامت برکاتہم العلیہ اور سابق اداکارہ محترمہ سناخان صاحبہ کے نکاح کے سلسلے میں بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہے عالم اسلام کی بہت ہی زیادہ مقبول معروف اور مشہور شخصیت حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العلیہ نے بہت ہی درد کے ساتھ یہ پیغام تمام سوشل میڈیا اس جمال کرنے والوں کو دیا ہے کہ جو تصاویر اور ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہے اللہ کے لیے اس پر روک لگائیں اس سے عاقیدین کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اور حقیقت میں حضرت کے درد کی لاج رکھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے اسی طرح عالمی اسلام کی نایاب شخصیت معروف اسلامی اسکالر حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب نے مفتی انس صاحب کو بہت ہی مبارک بادی پیش کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت نے بھی اپنے دل کے دکھ کا اظہار کیا ہے کہ ایسے وقت بھی کس طرح کی باتیں گردش کر رہی ہے اسی طرح محترمہ سانا خان صاحبہ کے لیے بھی بہت زیادہ توبہ کی قبولیت کی بات فرمائیں یقیناً عالم اسلام کی بہت ہی زیادہ مقبول تعوت و تبلیغ کی تاریخ کی شخصیت حضرت مولانا احمد لات صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے نکاح پڑھایا ہے اور حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم بھی موجود تھے واقعیتاً یہ نکاح بہت قابل مبارک بات ہے ان اکابر نے بھی ان کے لیے دعائیں فرمائیں ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس نکاح کے قبول ہونے کی دعا فرمائیں اور جو دعائیں ان اکابر کی زبانوں اور دلوں سے نکلی ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی دعاؤں میں حصہ لیں یہاں رکھ کر ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا قرآن مجید میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ یقیناً توبہ کرنے والوں کو اللہ محبت فرماتے ہیں اور حدیث پاک میں جو میرے اور آپ کے محبوب نبی نے فرمایا اسی طرح ایک اور انشاد ہے کہ واقعیتاً توبہ کرنے والے کے گناہ بھی بخش دیا جاتے ہیں اور اللہ توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں محترمہ سانا خان صاحبہ نے اپنے سابقہ زندگی سے توبہ کر کے اس کو چھوڑ کر بہت بڑا ان کا یہ قدم ہے جس کا تصور ہم جیسے ایک دو گناہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہونے والے نہیں کر سکتے اور اسی طرح مفتی انس صاحب کے جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا یقیناً مفتی انس صاحب کا جذبہ قابل مبارک باد ہے جنہوں نے ایسی خاتون کو جس کی زندگی کو سب جانتے ہیں لیکن توبہ کرنے کے بعد ان کو انہوں نے سہارا دیا اور اپنایا ہے اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی اس جوڑے کو قبول فرمائیں ان کے تعلق کو قبول فرمائیں ان کے لیے انہی کی طرح نیک صالح متقی پرہزگار اولاد کے فیصلے فرمائیں اور دوستوں اخیر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس واقعے سے کچھ سیکھیں جس طرح مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ ہم نے فرمایا کہ جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی کی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس سادگی سے ہوا تو محترمہ سنا خان نے بھی اپنے نکاح کو سادگی سے کرنے کا ارادہ فرمایا واقعتا یہ ایک سنٹنس ہمارے وجود کو جھنجوڑنے کے لیے کافی ہے ہم بیسیوں مرتبہ نبی کی بیٹی کے نکاح کو سن کر نبی کے لائف اسٹائل کو جان کر واقعتا بیسیوں مرتبہ ہم صحابہ کے سادگی والے نکاحوں کو جان کر پڑھ کر سن کر اپنے نکاحوں کو آسان کرنے میں آج تک کامیاب نہیں ہو سکے اور حال ہی میں توبہ کرنے والی جسے پوری دنیا پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی کیا کیا سمجھ رہی تھی وہ آج نبی کی صاحب زادی کا نکاح سن کر ان کی طرح سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہو گئی اور الحمدللہ سادگی کے ساتھ نکاح مسجد میں بھی پڑھایا گیا اور جس طرح مولانا کلیم صدیق صاحب دعوت برکاتہ ہم نے فرمایا عاقدین کا دلی جذبہ تھا کہ یہ نکاح سادگی کے ساتھ ہو کچھ تصویر یا ویڈیو جو وائرل ہو گئی وہ ان کی طرف سے آفیشل نہیں تھی جو احباب بھی اس طرح کی ویڈیو وائرل کر رہے وہ روک دیں اور ہم دیکھنا چھوڑ دیں گے تو کوئی اس کو آگے نہیں بڑھائے گا اسی لیے میری گزارش ہے کہ ہم ہمارے اقادر کی ان نصیحتوں کو ہدایتوں کو اپنائیں اس نکاح کے جوڑے کے قبولیت کے لیے دعائیں کریں بیکار لغم لا یعنی مسجد سے استناب کریں اللہ پاک ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ